شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ناظرین اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ آج محلے میں شادی ہے اور مجھے وہاں ضرور جانا ہے حواتین و حضرات جب میں شادی میں گیا تو موڈ بڑا اچھا تھا اور میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح تیاری شہری کر کے گیا تھا شادی کی استقریب میں کئی مانگنے والے اور جھکتے لگا کر پیسے لینے والے بھی آئے ہوئے تھے جنہیں ہم عام زبان میں بند کہتے ہیں آج کل تو ہمارے ہاں ان کا رواج ذرا کم ہو گیا ہے اور لوگ شادی حالوں میں شادی کی تقریبات کرتے ہیں اور انہیں حالوں کے اندر گسنے کی اجازت نہیں دی جاتے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بغیر شادی کی ہوشیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی یہ لوگ اپنے محسوس انداز میں ویلے کہا کرتے تھے ویل ویل سہرے گانے والدی ویل ویل وہ پیسے ہوتے تھے جو لوگ دلہے کے سر پر وار کر انہیں دے دیا کرتے تھے پھر جب برات وغیرہ کھانا کھا لیتی تو ان بھنڈوں کو بھی کھانا ملتا اور یہ برات کا کھانا کھانے کا انتظار کرتے رہتے جب یہ لوگ باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے تو میں اٹھ کر ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب سے یہ کام کر رہے ہیں ایک منڈ نے جواب دیا کہ ان کا یہ کام جدی پشتی یعنی کہ باپ دادا کا ہے میں نے پوچھا کتنے کما لیتے ہو اس نے جواب دیا کہ صاحب دا روٹی چل جاتی ہے میں نے کہا کہ تمہاری عمر کافی ہے بال بھی سفید ہو چکے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی لوگوں کی نسبت خوش ہو تمہارے چہرے سے نہیں لگتا کہ تم زندگی سے مایوس ہو وہ بولا صاحب جی ہنس کر یا رو کر زندگی تو گزارنی ہے اگر رویں گے تب بھی گزرے گی ہنسیں گے تب بھی اگر اس نے اپنی مرضی سے ہی گزرنا ہے تو پھر رونا کس بات کا ہواتین و حضرات اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ یہ میرے سمیت ان لاکھوں لوگوں سے ہش نصیب ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنے کا روگ لیے بیٹھے رہتے ہیں اب مجھے وہ پہلے سے زیادہ اچھا لگنے لگا تھا میں نے کہا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں وہ کہنے لگا صاحب اللہ جنہ نصیب کرے بیوی فوت ہو چکی ہے دو بیٹے ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی اسی پیشے سے منسلک ہیں ایک بیٹی جوان ہے لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں کی میں نے کہا یہ تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی شادی کرو وہ بولا صاحب جی بیٹی کی شادی پیسو سے ہوتی ہے چاہے کوئی حد کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اسے جہیز مانگا جاتا ہے لیکن میں پھر بھی اللہ کے گھر سے مایوس نہیں اس کی شادی بھی اللہ نے چاہا تو ہو ہی جائے گی میرا حدا پر بروسہ ہے میں اس کی بات سن کر روحانسہ سا ہو گیا اور حد کو ہی کوسنے لگا کہ وہ شخص جو نہ ایم پاس تھا اور نہ ہی اس نے کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لے رکھی تھی اس کا اپنے حدا پر کس قدر ایمان اور یقین پہتا تھا اور میں جو دنیا جہاں کی کتابیں پڑھ کر بھی اس سے انتہائی پست درجے پر ہوں اس کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ اس خدا پر ہے جس نے مجھے اسے اور سب کو پیدا کیا ہے وہ کہنے لگا صاحب جی میں نے زندگی بر بڑی شادیاں دیکھی ہیں اور میرے دل سے ہمیشہ کوئی دلہن دیکھ کر اس کے نصیبوں کے اچھے ہونے کی دعا نکلی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اس بیٹی کے نصیب اچھے نہ ہوں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے باتیں سنیں اللہ آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یارب العالمین نظری یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنے محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ